تو آپ لوگوں نے مائکرو سوفٹ ورڈ کمپلیٹ سیکھ لیا ہوگا تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک اسائنمنٹ دوں گا اور بنا کے بھی دکھاؤں گا کہ اس کو آپ کس طرح سے بنا سکتے ہو دراصل آج ہم ایک پیج ڈیزائن کریں گے جو کہ آپ خود بھی ڈیزائن کرو گے اور اس میں اور زیادہ چینجنگز کر کے یا موڈیفکیشن کر کے آپ مجھے ورڈس اپ گروپ میں یا فیس بک گروپ میں شیئر کر سکتے ہو تو اس کو بنانا کس طرح ہے سب سے پہلے ہم کیا کر لیتے ہیں اپنا ورڈ کھول لیتے ہیں تو یہاں پہ مائکرو سوفٹ ورڈ میں نے اوپن کر لیا ہے سمپلی میں بلینک پیج لے لیتا ہوں بلینک پیج کے اندر ہم کیا کریں گے سب سے پہلے یہ جو کرسر آپ کو نظر آتا ہے اس کو انڈ پہ لے کے جائیں گے اس کو انڈ پہ لے کے جانے کے لیے آپ اس چیز کو اٹھا کے انڈ پہ لے جاؤ گے اور اسی طرح یہ چیز بھی انڈ پہ لے جاؤ گے تو یہ انڈ پہ ہو گیا اب ہم جو بھی ٹائپ کریں گے بلکل انڈ سے سٹارٹ ہوگا تو سب سے پہلے اس میں ہم کیا لگا لیں گے ٹیبل لگا لیں گے جو کہ اس طرح سے کچھ آپ کو نظر آئے گا اور اس کو اٹھا کے ہم یہاں پہ رکھ لیں گے اور اس چیز سے پکڑ کے ہم یہاں پہ دیکھ لیں گے کہ ہمیں اپنی جو لائنز ہیں وہ کتنی دور دور چاہیے تو ہم اس کو اتنا کرکھ لیتے ہیں اتنا دور دور چاہیے اس کے بعد میں یہاں پہ کہیں پر بھی کسی بھی ایک بوکس کے درمیان میں کلک کر کے اس کے بعد لی آؤٹ میں جا کے یہاں پہ یہ والی چیز کو کلک کرتا رہوں گا جب تک مجھے جتنا مجھے یہ پیج چاہیے جہاں تک وہ چلانی جاتا تو یہاں پہ دیکھیں خود بخود ایڈ ہوتے جا رہی ہیں چیزیں تو یہ زیادہ ہو گئی ہیں تو اب میں کنٹرول زی سے واپس کر لوں گا تو یہاں تک مجھے یہ چاہیے تو یہ میرے لائنز لگ گئی ہیں بلکل ایک جیسے فاصلے پہ تو اب ہم کیا کرتے ہیں اس کے اوپر دو لائنیں لگانی ہیں ہم نے تو وہ ہم کیا کریں گے انسٹ میں جائیں گے انسٹ کے بعد شیب میں جائیں گے اور یہ والی لائن اٹھا لیں گے اس لائن کو میں یہاں پہ رکھ کے اس طرح اگر میں کوئی سیدھا کھائیتا ہوں تو یہ اوپر نیچے جاری ہے یہ سیدھے اینگل پہ نہیں جاری اگر میں شیفٹ کلک کرتا ہوں تو یہ بلکل سیدھے اینگل پہ چلی جائے گی تو میں اس کو تھوڑا سا بڑھا رکھ کے اور اس کو جو ہے جو کی بورڈ پہ بٹن ہے ان سے میں بیک سائیڈ پہ لے آتا ہوں اور اس کو میں جہاں پہ رکھنا چاہوں وہاں اس کو رجسٹ کر لوں گا میں اس کو یہاں پہ رکھوں گا اور اس کا سائز تھوڑا سا بڑھا دوں گا اور یہ والا سائز بڑھا دیا اس کے ساتھ ہی میں اس کا کلر بھی چینج کر دیتا ہوں میں اس کا کلر یہ والا رکھ لیتا ہوں اور اسی کو دوبارہ سلیکٹ کرتا ہوں تو میں یہاں پہ اس کو زوم کر لیتا ہوں اور یہاں پہ جب آپ اس کے اوپر کرسر لے کے جاؤ گے تو اس طرح سے آئے گا اس کو میں سلیکٹ کر لیتا ہوں کنٹرول ڈ کرتا ہوں تو یہاں پہ یہ میرے پاس نیچے ایک اور وہی چیز کوپی ہو کے آگیا اب میں اس کو تھوڑا سا اوپر کر کے ارجسٹ کر لیتا ہوں جو کہ آپ نے اس طرح سے دو لائنیں لگی ہوئی دیکھے ہوں گی تو اس کو میں دوبارہ زوم آؤٹ کرتا ہوں میں کہا کرتا ہوں کنٹرول پریس کرتا ہوں اور ماوس کا جو سکرول ہے اس کو کھما دیتا ہوں تو یہ کچھ اس طرح سے ہمیں نظر آئے گا اس کے بعد ایک اور لائن لگی ہوتی ہے جو میں انسٹ میں جا کے شیب میں جا کے اس میں سے یہ والا لائن اٹھا کے اب میں یہاں سے لے کے نیچے تک لے آؤں گا اور نیچے یہاں پہ اس طرح سے نیچے کو کرتا جاؤ گا تو یہ پیج کا اینڈ تک آپ کو لے کے چلا جائے گا اس کے بعد میں یہاں پہ شیفٹ کلک کروں گا تو لائن میری بالکل سیدھی ہو جائے گی اور میں پیج سے تھوڑا سا باہر نکال لوں گا کیونکہ اوپر لے کے جانی ہے ہم نے تو اس کو میں بٹن کے ذریعے اوپر کو کر لیتا ہوں تو یہاں پہ اوپر کر لی اس کے بعد میں اس کا سائز بوٹ کر دیتا ہوں اور اس کو یہاں پہ کلر بھی یہ والا رکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد اس سائیڈ سے آپ نے فاصلہ دیکھ لینا ہے کہ آپ نے کتنا دینا ہے میں یہاں پہ اتنا فاصلہ یہاں پہ دے لیتا ہوں اور اس کے بعد اسی کو دوبارہ سلیکٹ کر کے کنٹرول ڈ کرتا ہوں تو ایک اور کوپی آگئی اور اس کو میں اس کے ساتھ ارجسٹ کر لیتا ہوں کچھ اس طرح سے تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ کچھ اس طرح سے ہمارا پی بن گیا اب اس میں ہم ڈیٹ وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں جیسے کہ آپ یہ دو لائنیں اس سائیڈ پہ بھی لگا سکتے ہو لیفٹ رائٹ دونوں سائیڈوں پہ بھی لگا سکتے ہو اور اس میں میں کیا کرتا ہوں ایک بوکس لے لیتا ہوں انسٹ میں جاؤں گا یہاں پہ ہمارے پاس بوکس آپ یہاں سے بوکس لے سکتے ہو ورنہ آپ شیبز میں جا کے یہ والا بوکس لے سکتے ہو اور یہاں پہ خود ڈرا کر سکتے ہو یہ کر دیا میں نے ڈرا یہاں پہ کیا کر دیتے ہیں ہم ڈیٹ لکھ دیتے ہیں یہاں پہ میں نے ڈیٹ اور ٹوپک لکھ دیا آپ ٹوپک بڑا ہوتا ہے تو آپ یہاں پہ سینٹر میں لکھ سکتے ہو یا یہاں پہ آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہو یہ میں نے آپ کو صرف دکھانے کے لیے بتایا ہے کہ آپ کس طرح سے اس کو ارجسٹ کر سکتے ہیں تو میں اس کو یہاں پہ رکھ کے اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں اس کا جو باہر کا کلر ہے اس کو نون کر دیتا ہوں اور اس کا جو لائن کا کلر ہے اس کو بھی نن کر دیتا ہوں اور اس کو میں چاہوں تو اس کو یہاں پہ کلک کر کے اس کو ریڈ کر سکتے ہو تو یہ ریڈ ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ اور کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ڈیز ہوتے ہیں سنڈے منڈے جو ہوتا ہے یہاں پہ تو یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں شیفٹ کے ساتھ اس کو بڑا کرتا ہوں تو یہ ایک ہی سائز میں اس طرح بڑا ہو جائے گا اور اس کو میں یہاں پہ adjust کر لوں گا اس کے بعد shape کو fill لے تو میں اس کو none کر دوں گا اور اس کے جو outline ہے اس کو red کر دوں گا یا کوئی بھی color آپ کر سکتے ہو اس کے بعد اس کی جو ہے line کو ہم موٹا بھی کر سکتے تھوڑا تو یہ موٹا کر دیا تو یہ بنانے کے بعد box بنانے کے بعد آپ اس کو cлử ctrl d کرو گے اور اس کو adjust کر لوگے اس طرح سے کچھ اس کے بعد یہ بنانے کے بعد آپ چاہو تو اس کے اندر بھی لکھ سکتے ہو یہاں پہ اگر آپ رائٹ کلک کر کے ایڈیٹ پہ جاؤ گے تو اس کے اندر لکھ سکتے ہو اور آپ چاہو تو اگر آپ لیدہ لیدہ ایک کے اندر نہیں لکھنا چاہتے تو آپ یہاں سے جا کے تو آپ کچھ اس طرح سے اس کو ڈزائن کر سکتے ہو وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس میں کیا کیا ڈیٹر رکھنا چاہتے ہو تو آپ اسی طرح سے اس کو ڈزائن کر سکتے ہو تو آپ نے کہا کرنا ہے کہ اس میں اور بھی زیادہ موڈیفکیشن کرنی ہے اور شیئر کرنا ہے تو زیادہ موڈیفکیشن کون کرے گا ہم وہ چیز چیک کریں گے اور اگر آپ کو یہ والی فائل چاہیے تو آپ اس ویڈیو کے ڈسکریپشن میں چیک کر سکتے ہو وہاں پہ آپ کو یہ فائل مل جائے گی تو آپ وہاں سے آسانی سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو تو ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ ملتے ہیں